اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں ناظرین محترم میں حلال مقدمی آپ کے سامنے حاضر ایک خدمت اس اگر میں جس کا نام ہے تکلیق کار سے ملاقات آج جس سیکشیت کو ہم نے مدوگ کیا ہے آپ ہیں یونس مطین صاحب آپ پیشے سے بزنس مین ہے لیکن آپ تیس سے زیادہ کتابوں کے مالک ہے یوسف یونس مطین صاحب آپ کا ہمارے پروگرام میں خیر مقدم ہے تو ناظرین محترم جانا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو انیس سو نبے میں ایک سفر نامہ شایع کیا ہے وہ کیا ہے اور اس میں خاص کیا چیز ہے بہت شکریہ جیدہ فہاب اصل میں یہ ایک میرا سفر نامہ منظوم سفر نامہ تھا اس کا نام ہے ایک چکر ہے میرے پاؤں میں غالب کا ایک شعر ہے نا تو آپ نے بھی سنا ہوگا بڑا معروف شعر ہے کہ مانع دشتن وردی کوئی تدویر نہیں ایک چکر ہے میرے پاؤں میں زنجیر مست ہے تو میں نے غالب کے اس شعر کے دوسرے نسرے سے ایک ٹکڑا لیا ایک چکر ہے میرے پاؤں میں تو میں نے وہ منظوم سفر نامے کا نام رکھا اس نسرے سے یہ ہے اکلی منظوم سفر نامہ یورپ کا یورپ کے نو دس ملکوں کے حالے سے یہ سفر نامہ ہے اور جو فلاسفہ ہیں ہمارے عدب کے لٹیشن کے ملک کا کہنا ہے کہ یہ یہ اردو کی پہلا منظوم سفر نامہ ہے اس سے پہلے یورپ کا آپ کو اتنا مفصل منظوم سفر نامہ نہیں ملے گا پورے اردو عدب میں اور یہ پہلا منظوم سفر نامہ ہے انگلٹ سے اس کا سفر شروع ہوتا ہے پھر مخت krie了 ممالک سے ہوتا ہوا یورپ کے مختلف ممالک سے ہوتا ہوا پاکستان میں آگر ہوتا ہے اور یہ اصل میں یہ ہوا Cannon میں یہ شایع ہوا 1991 میں اس کی تقریبہ عالمائی تھی لہور میں پاکستان کے قریبا جنہیں بڑے لوگ تھے نقاد حضرات سب مام مدون تھے ان کا کہنا ہے کہ یہ اردو عدل کا پہلا مدون سفر نامہ ہے اس کے بعد پھر اس سے یہ ایک نئی روایت میں نے جو اتفاقل ہو گئی اللہ نے کام لیا اس کے علاوہ کونسی ایسی کتاب ہے جو آپ کی شائع ہوئی ہے اور جس کتاب کو پڑھ کر لوگ موزوز ہو رہے ہیں ہی ہاں آپ سے ہی کہہ رہے ہیں میرا ایکچولی میری میں نے اب تک جو میرے تیس کتابیں میں نے دیکھی ہے اس میں کوئی بارہ تیرہ کتابیں شائع ہو چکی ہیں جس میں تمام کتاب ہیں تو شائعی اس میں نظمیں نظم بھی ہے غضل بھی ہے تو ایک کتاب میری نصر کا نصر کا سفر نامہ ہے یہ جو ریاستیں ازاد ہوئی ہیں ریشن سٹیٹ کی قضاکستان آذربائی جان اس حوالے سے اس کا نام ہے مالا کو مالا کو وہ دیکھنے والا پڑھنے والا سفر نامہ ہے وہ ہے تو وہ نصر نے اور ایک سفر نامہ میرا وہ بہت آر چیز ہے مجموع سمجھتا ہے وہ بہت کمال کی چیز ہے وہ بھی لکھی گی اللہ تعالی جی پر سے ہوا ایسا وہ ہے نتاشہ کتاب وہ بھی منظم سفر نامہ ہے یہ سینٹر ایسیا کی جو ریاستیں اس کی پسمندر میں یہ نتاشہ اس کا نام ہے یہ ایک سو ساتھ صفحے کی کتاب ہے یہ اور یہ ساتھ یہ تمام جو ریاستوں کے حوالے سے میں نے جو کس لکھا سب کچھ منظوم کر دیا اس میں میں نے جہاں تک میرے مطالعہ کا تعلق ہے پیشے سے آپ بزنس مین ہیں تو بزنس اور آدب تھوڑا سا مطلب دور دور کا تعلق کس چیز نے آپ کو متاثر کیا اور آپ لکھنے پر مجبور ہو گئے سر یہ آدمی دیکھیں یہ تو ایک قدرسی چیز ہوتی ہے یہ خدادات صلاحیت ہوتی ہے یہ تو بائی برت ہوتی ہے میں تو سمجھتا ہوں انسان کو خدا کی طرف سے ملتا ہے لکھنے میں گھانے میں اندر بچمن میں ہی تھا جب سکول کے زمانے میں تھا تو میں ابھی وہ چھٹی ساتھ میں جماعت میں تھا تو میری چھوٹی چھوٹی کہانیاں مختلف پاکستان کے جو ابھی سائل اس میں چھٹنے ہی شروع ہو گئی تھی تو میں سکول کے زمانے سے لکھ رہا ہوں باقی یہ تو میرا شوق تھا یہ میرا اپنے تارسز کے لیے لکھنا ضروری ہے اگرنا تو آپ سمجھتے ہیں کہ سانت کی آتا لیکن ابھی کچن چلانے کے لیے زندہ رہنے کے لیے بزنس کو کرنا پڑتا ہے یہ آخر اسی معاشرے میں رہنا ہے ہم نے یہ دونوں طرف سے بات ایک جو آپ کے روح کی ہے اور ایک جسم کی روح کا تلق شاعری سے 30 مور کا تلق میرے بزنس سے تھا اس وقت یہ کرنا پڑا دونوں کی میں اور ان رجیل سٹیٹس میں میں گریباً چھ سات سال میرا بزنس رہا ہے اب میں فارغ ہوں پاکستان میں رٹائر اب لکھنے لکھانے کا کام ہے تو میں نے سنا ہے سر آپ کی چیز کو چیزیں فارن میں پڑھائی جاتی ہے پٹوں کو پڑھائی جاتی ہے تو وہ کیا ہے کونسی چیزیں ہیں کیا وہ ناظر ہے کیا وہ ڈاکستان میں ایک یونیورسٹی ہے کازگو الفہرابی کازگو یونیورسٹی تو الفہرابی کازگو یونیورسٹی کے ارگو ڈپارٹمنٹ میں میری شاعری وہاں بی ایک نساب میں شامل ہے وہاں پڑھائی جا رہی ہے اور اس شہر کے بارے میں میرا مالک و مالک و صفرنامہ دیئے اسی ملک کے بارے میں ہے نتاشا نے بھی اس ملک کے حوالے سے موسرک یہ ایک پوشن مدود ہے ملدون تو میرا کافی کامل سٹیٹس کے حوالے سے ہے جی تو یہاں یہاں میں آپ سے دو چیر چار شیر سننا چاہوں گا سر اچھلے میں آپ کو آپ کے آپ کی نظر کرتا ہوں کہ عشق بارے میں كلان کی ہے اور عشق کی وحشت میری تاریخ میں ہے مجھ کو معلوم ہے اولاد پیمبر میں مجھ کو معلوم ہے اولاد پیمبر ہوں میں زیست کی پہلی نبوت مری تاریخ میں ہے سر یہ آپ کی پہلی کونسی کتاب ہے؟ ہے جو آپ سے پہلے چینے میں اولاد چیز پہلے یہ انیس سو نوے میں میری پہلی میں بہی ایسکار رہا تھا کہ انیس سو نوے میں میری پہلی کتاب منظوم تھا ترنامہ یورپا ایک سپر ہے میرے پاؤں میں وہ شائع ہوئی تھی پر اس کے بعد کافی کتابیں میری شائع ہوئی تیاشا بھی شائع ہوئی پہلے پہلے پاس بھی شائع ہوئی پانچنا موسم اس کے علاوہ اور بھی کتابیں اچھا سر اور ایک چیز وہ یہ کہ آپ جب لکھتے ہیں تو موتا سکون کرتا ہے آپ کو کچھ ایسی چیز ہے جس نے آپ کو لکھنے کے لیے مجبور کیا دیکھیں شائع 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 کیسے کرتا ہے پہلے سوال یہ ہے یہ ہم شائع پاس جو تخلیق کار ہوتا ہے اس پر تھوال کرتے ہیں کیسے کہاں سے کرتے ہیں وہ کہاں سے لیتا ہے یہ تھوال ہم تو سوچتے ہوں ہم پہ جو خیال لازل ہوتا ہے ہم پہ وہ ہوتا ہے تصویروں کی شکل میں شیر کی صورت میں نہیں ہوتا ہم تصویریں دیکھتے ہیں فلم دیکھتے ہیں ہمارے اندر ایک شائع موجود ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے مشتری ٹیکنیکل ایک آدمی شائع جو بھی موجود ہوتا ہے ہم ان تصویروں کو دیکھتے ہیں پھر جو ہمارے اندر ایک یعنی ایک شائع جو ہوتا ہے نا وہ ان تھوالس کو دیکھتے ہیں تصویروں کی شکل میں فلم کی شکل میں اور جو اندر دوسرا ایک انسان موجود ہوتا ہے جیسے ہم مشتری کہہ لیں ٹھیک ہے وہ انہیں لفظوں پر روپ دیتا جاتا ہے تو وہ شیر ہوتے جاتے ہیں اب یہ تھوالس آتے کے در سے ہیں ہم اپنے گرگلوا سے لیتے ہیں یہ کترہ کترہ ہمارے اندر اٹھرتا جاتا ہے پھر اسی کو ہم اس سوسائی کو لٹا دیتے ہیں اچھا ایک سوال ہے میرا سر ضمنی سوال یہ کہ موجودہ دور میں ہر ایک سائنس کی طرف جا رہا ہے کمپیوٹر کی طرف جا رہا ہے جدید تعلیم و تربیت کی طرف جا رہا ہے کیا وجہ بجا ہے کون سے وجہات ہیں کہ لوگ اردو کو چھوڑ کر یہ پاکستان کی بات میں یہ برسگیر کی بات ہے کہ وہ اردو کے ساتھ سوٹی لیمہ کا سلو کیا جا رہا ہے اردو آپ مطلب بستر پر پڑی ہے سر کیا وجہ ہے کون سے وجہ ہے کہ اردو کیسے رکھا جاتا ہے دکھ سب میں میں مادر چاہوں گا کہ میں آپ کی سہمت نہیں ہوں میں متفق نہیں ہوں اردو زبان آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اردو زبان دنیا کی اس وقت میں ساتھ چوتھی بڑی زبان قرار پا چکی ہے جی سب دنیا کے کتنی ملکوں میں اردو بولی جا رہی اردو سنجھی جا رہی ہے اردو لکھی جا رہی ہے اور اگر اسے اس سے بڑا اور سبو کیا میں دوں کہ آپ اس وقت دیکھیں آپ کہاں بیٹھے ہیں آپ کی زبان مادری کون سی ہے مجھے پتہ آپ کی زبان مادری کون سی ہے لیکن آپ اردو میں ایک پروگرام کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ زندہ ہیں آپ کا چینل ہے یہ اردو زبان کو جو زبان نہیں آ سکتا اگر آپ اجازہ رہے تو میں اردو کے حوالے سے اردو زبان کے حوالے سے میں دو شیر آپ کو سنانا چاہوں گا اجازہ ہے اجازہ ہے اجازہ ہے جی سر شرط نے کہاں غزل زمین ہے اور آسمان اردو ہے جی سر غزل زمین ہے اور آسمان اردو ہے ہمارے عشق کی پہلی زبان اردو ہے غزل زمین ہے اور آسمان اردو ہے ہمارے عشق کی پہلی زبان اردو ہے اے شائروں میں اسے اس لیے بھی چاہتا ہوں اے شائروں میں اسے اس لیے بھی چاہتا ہوں وہ اردو جیسی ہے اس کی زبان اردو ہے جی سب بہت سکتی ہے اور ایک بات یہ کی آخری کتاب جو آپ کی شائعہ ہوئی ہے وہ کونسی ہے اور کس پر مجتمع ہے یہ آخری کتاب کا نام ہے پانچمہ موسم یہ اصل میں ساڑھے آٹھ سو اشار کی ایک ہی بیر میں لکھی یہ کتاب ہے اس میں قریبا ساڑھے آٹھ سو اشار ہیں اور یہ ایک ہی کتاب میں فائل آتن مفائلوں فیلن کی بیر میں ہے یہ پوری کتاب پوری کتاب میں ایک ہی بیر ہے یہ ساڑھے آٹھ سو اشار ہے اس تفاق ایسا ہے کہ یہ کتاب میں نے صرف ایک رات میں لگی تھی کیا اس کو مسنوی کا نام دیتا جا سکتا ہے یہ مسنوی کا نام ہے یہ مسنوی کا نام ہوا سارے غزل کے موضوع آتے ہیں جی تُو مجھے اس کتاب سے ایک شیر میں سنا دوں کہ تُو مجھے آگ کے سپردھ نہ کر تُو مجھے میری مٹی سے مت چراغ بنا اور یہ بیس پوری کتاب یہ میری آخری کتاب تھی انشاءاللہ ایک دو مینے مہینوں تک ابھی اور ایک دو کتابیں شائع ہونے والی ہیں مہت جلدی اچھا یہ جو غزل ہے سر غزل کی کیا اہمیت اہمیت ہے اردو شائعی میں سر غزل دنیا میں جتنا بڑا عدم لکھا جا چکا ہے نظم کی نظم کے پہرائے میں ہے نظم کی فارم میں لکھا گیا بنیا کا آپ شروع سے لینے آپ قدیم یونک کو لینے آپ انگریزی عدم کو لینے آپ اردی عدم کو بھی دیکھ لیں تو وہ سب کرا سب جو ہے نا تو اردو فارم میں لکھا ہے نظم کی فارم میں لکھا گیا غزل ہے ہماری روایت ہماری خطک روایت جی سر اور یہ اتنی جاندار اتنی مضبوط روایت ہے کہ اس نے اپنے آپ کو زندہ رکھا ہو رہا ہے اور یہ زندہ رہے گی اس کو یہ اس کو نہیں دیں گے اس کو غالب اس کے غالب اقبال یا اب جو ہمارے جیسے کچھ بہت سے لوگ ہیں تو یہ اسے زندہ رکھے ہوئے اس کی اہمیت تو آپ سمجھتے ہیں کہ غزل کے بغیر ہمارا جو اردو کا جو لٹیچر جیسے کہتے ہیں اردو لٹیچر یہ نام کمل ہے میٹنگر میں غزل ایک مضبوط پہ آیا سخن ہے ہمارے اردو لٹیچر میں یہ اچھا وزن سر اور ایک سوال ہمارے ناظرین نے لکھے بھیجا تھا وزن کی کیا اہمیت ہے کیا وزن ہونا ضروری ہے کیا وزن کا استعمال کتنا ضروری ہے دیکھیں میری بھائی بھاس نے اگر اوزان نہیں ہے جسے آپ وزن کہتے ہیں ہم اوزان کہتے ہیں اگر اوزان نہیں ہے مصرے میں تو وہ بے وزن جو نا مصرہ ہو جائے گا یہ وہ بے وزن جو شاعر وزن میں نہیں لکھ سکتا اب یہ ایک نصری نظم کا بھی ایک رواج مصامل ہو سکتے ہیں ہمارے نصری نظم آپ کو بھی پتا مجھے بھی پتا میں نے بھی لکھی نہیں ہے نصری نظم ایک ایسا پیرایا ہے ایک ایسی نظم ہے کہ اس میں اوزان کی کوئی ضرورت نہیں ہے آہنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے کسی بھی بیر کی ضرورت ہوں جیسا آپ جو نا ہم وہ نصر مولا کی ایک مثال دے سکتے ہیں جو نصر میں نظم کا لکھے جا سکتی لیکن وزن جو ہے اس میں تو ایک جو نا ایک حرف کی ایک لفظ کی زیر زبر کیلی اگر گنجاش ایسی نہیں ہے کہ بزن ہو اس میں بزن ہونا ضروری ہے یا نظم نظم کے اور پیرائے ہیں جیسے مور رہا ہے جیسے آزاد نظم ہے آزاد نظم میں بھی عام کا ہونا ضروری ہے اس میں بھی وزن اگر خطا ہوگا وزن ٹوٹے گا تو وہ بے بے وزن شاعری کہلائے گی وہ صحیح معنوں میں شاعری نہیں ہوتی ہے میرے نظر میں تو شاعری کو جو نا وزن میں ہونا ہی ضروری ہے اس کے لئے جب ہی جو نا جبانے کے عام کرتی ہے وہ یہاں میں آپ کو روکنا چاہوں گا یہاں میں آپ کے زبان سے دو چیر چار شیر اور سننا چاہوں گا سر چلے ہی سنیے گا کہ وجد میں شیر نہیں کہتے ہیں رم کرتے ہیں ارے میر کیا عشق کرے گا کہ جو ہم کرتے ہیں وجد میں شیر نہیں کہتے ہیں وجد میں شیر نہیں کہتے ہیں رم کرتے ہیں میر کیا عشق کرے گا کہ جو ہم کرتے ہیں اور دوستہ عشق کا آپ سیب اتر جائے گا دوستہ عشق کا آپ سیب اتر جائے گا سامنے بیٹھ تیرے سینے پر ڈم کرتے ہیں صحیح سر بہت اچھی بار ہے سر بہت شکریہ سر شکریہ سر اچھا 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 سوال ہے سر یہ کلاس کی شاعری اور موڈرن شاعری میں کیا فرق ہے کس طرح پیچھا نہیں جائے گی سر کلاس کی شاعری اور موڈرن شاعری میں کیا فرق ہے کلاس کی شاعری اور کس طرح پیچھا نہیں جائے گی کلاس کی شاعری جی دیکھیں میری بات سنیں کچھ فیشن کے طور پر آپ نے دیکھ رہا ہے گیت بہت سے گیت ایسے آتے ہیں کہ فیشن کے طور پر آتے ہیں لیکن وہ چلتے ہیں ایک سال دو سال اس کے بعد وہ آستہ ختم ہو جاتے ہیں اور پھر اس کی جگہ نئے آجاتے ہیں کلاس کی چیز ہے کلاس کی شاعری اپنی روایت سے جنی ہو شاعری جو جتے ہم صدہ بہار کہتے ہیں وہ صدہ بہار ہوتی ہے اس کی بہت اہنیت ہے اڑگی عدد میں اس کی بنیاد پر جو ساری کے ساری یہ لٹیچر کی بلڈنگ کامیت ہوتی ہے ہماری کلاسک کی بنیاد پر کلاسک صدہ بہار ہوتا ہے جس سے انسان طالبیل ہم کیسے لوگ سیکھتے ہیں اور جو یہ جو مادل شاعری یہ ایک جو وقتی طور پر حضر کھانے کی بات ہے اس کے بعد یہ ختم ہو جاتی ہے اس کی اہمیتی اہمیتی ہے جو کلاسک کی ہماری روایت سے جڑی اشاری ہے اور اس کے تھوکس اتنے بڑے ہیں ہماری یعنی معباد و طبیعتی حوالے سے معورا کے حوالے سے جو تھوکس ہیں زندہ وہی رہتے ہیں جی ہاں صحیح اور ایک سوال سر وہ یہ کہ گزل جو ہے گزل جہاں تک متعلق کا متعلق ہے گزل کسی سے آئی ہے کسی دیکھے کوک سے گزل نے جنم لیا ہے گزل آج بھی ٹکی ہے آج بھی لوگ پڑھتے ہیں آج بھی لوگ لکھتے ہیں اور شوک سے پڑھی جاتی ہے شوک سے لکھی جاتی ہے کیا کیا وجہ ہے گزل میں کون سے ایسی چیز ہے جس کے وجہ سے لوگ اسے سنتے ہیں لوگ پڑھتے ہیں یا لوگ لیتے ہیں ہماری روایت سے جڑی چیز ایک ایسی ہے کہ گزل اتنے بڑے بڑے لوگ اتنے بڑے نام ہیں کہ انہوں نے زندہ رکھا ہوا گزل کو گزل میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ گزل کو زوال نہیں ہے آپ آپ نظم کو دیکھ لیں نظم کے پرائے میں ایسے ایسے آپ کو شاہکار ملیں گے کہ آپ ڈھانگ رہ جاتا ہے آدمی وہ اپنی جگہ پر وہ ایک مشکلہ چیز ہے لیکن گزل کی اپنی ایک اہمیت ہے گزل وہ ہمیشہ صدا بہار زندہ رہنے والی ہمارے کیسے جڑی ہوئی ہماری روائز سے ہماری تمدن سے ہمارے لٹریچر سے ہمارے کلچر سے جڑی ہوئی چیز ہے اسے زوال نہیں آسکتا جو کلتے جی آچھا تنکید جی آچھا سر سر آپ یہ بتائیے سر اردو عدب میں تنقید کی کیا اہمیت ہے تنقید کا ہونا بہت زوری ہے میں جو سمجھتا ہوں شائر کا کام تو شیر کہنا ہے اس نے دیکھ فنگ بارہ تراش دی لیکن اب اس کی تحریم شائر کا کام نہیں ہے اس کی تحریم کے لیے نکات تحریم شائر کا کام آگے بڑھے گا اور لوگوں کا پہنچے گا اور لوگ اسے فائل اٹھائیں گے اور وہ اپنے علمیں اضافہ کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ تنکید کا ہونا بہت زوری ہے کیا 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 آچھا سر حق آدھائی کرانے اچھا اور ایک سوال سر کہ ماسل اردو جو نکات ہے مجدہ دور کے اردو نکات کیا یہ حق آدھائی کرتے ہیں کیا یہ اچھی طرح سے تنقید کر لیتے ہیں کی نہیں یہ دیکھیں جو لٹیچر کے حوالے سے ہر دور کے لٹیچر کے ساتھ نکات چلے آتے ہیں آج موجود ہیں پرانے دو وقتوں میں بھی تھی آج کے دور میں جو ہمارے نکات حضرات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت پوری طرح اپنا حق ادا کر رہے ہیں ہماری شاعری شاعروں کا جنا کام ہے غالب ہو ہے اقبال ہے یا دوسرے بڑے نام ہیں یا اور لوگ ہیں ان کا نام ان کا کام ان لوگوں کا تمہوں نے بہت ذمہتاری کے ساتھ انہوں نے پچایا بہت مچانے کی کوشش کرتے ہیں موجود ہیں آج اور چیز میں پیچھے جڑانا چاہوں گا وہ یہ کہ جب آپ نے یہ سفرنامہ لکھا تو دوشفاریوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑا جب آپ نے یہ سفرنامہ لکھا منظوم سفرنامہ حالانکہ سفرنامہ خود لکھنا بہت مشکل ہے جہاں تک ہمارے موالے کا تعلق ہے اب اس پہ اس پہ سفرنامہ لکھنا وہ بھی منظوم سفرنامہ لکھنا کیا کوئی دوشفاری پیش آئی تھی اس وقت جب آپ نے یہ منظوم سفرنامہ لکھا تھا بات یہ ہے کہ میں جو میرا زمانہ تھا نا کہہ لیں کہ نا امریکہ جو میں سیکھنے کے مزل جب دھر رہا تھا تو میری بنیاد میں مشکل سخن بہت ہے میں روزانہ کی بیس بیس بائیس بائیس گھرلیں لکھا کرتا تھا ٹھیک ہے سینکڑوں ہزاروں غزلیں میں نے لکھ کے ضائع کر دی میری بنیاد میں وہ مشکل سخن ہے غزل کی وہ قریب قریب سینکڑوں غزلیں جو ہزاروں غزلیں تھی ٹھیک ہے میرے لئے منظوم سفرنامہ لکھنا میرے لئے کوئی میں نے زیادہ میرا اچھارہ ہیس دنوں میں یہ میں نے مکمل کر دی تھی دو سو کوئی تیس پینتیس صفحے کی کتاب ہے یہ ایک چکر ہے میرے پاؤں میں میری لئے باقی سب کو علم سے میرے اندر موجود تھا سب کچھ میرے اندر موجود تھا وہ اسے نکال نہیں تھا وہ میں نے بس یہی میں نے توڑا پہلے اس کا پلان کیا سوچا کہ ایسے لینا ہے اس کو کیسے چلانا ہے سفرنامہ کو وہ میں نے ایک بس کا بنایا اور اس کے بعد میں نے لکھنا ہے شروع کر دی یہ سب سے پہلے میں نے انگلٹ کے حوالے سے سفرنامہ کے حوالے سے اور ایک سوال ہو رہا ہے سر وہ یہ کہ کوئی خاص واقعہ پیش آیا جو آپ نے سمجھا کہ میں لکھوں یا کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جو آپ نے سمجھا کہ میں نہیں لکھوں یہ ایسی پہ بات نہیں اصل میں اصل میں میں پہلے بھی ادھکا چکا ہوں جو کچھ آدمی مشاہدہ کرتا ہے سفر سفر جو سب سے بڑا میں سمجھا علم حاصل کرنے کا ایک بہت ہی خوبصورت یہ سفر بھی ہے مشاہدہ جب کرتا ہے نا آدمی تو یہ ایک علم ہی ہے میرے سفر تھا وہ علم میرے اندر موجود تھا وہ نکلنا تو تھا سفرنامے کی شکل میں با نصر میں لکھتا یا میں نصر سفرنامہ لکھتا میں کیونکہ شاہد تھا تو میں نے سوچا کہ یار میں نے میں اسے مندون کروں اپنے سفر کو اور یہ مجھے پتا تھا کہ ارگل لکیسر میں مندون سفرنامہ یورپ کا اور تو ہیں لیکن یورپ کا مندون سفرنامہ میری نظر سے نہیں گودھ رہا تھا اس وقت میں نے سوچ کے پلان کیا اور پھر میں نے لکھنا شروع کیا 20 دنوں میں میں سفرنامہ صاحب کا تمام لکھ دیا اور واقعہ ہی ایسی بات ہوئی سب سے پہلا ارگلز کی دو ڈھائیسو سالہ تاریخ کا یہ سب سے پہلی کتاب قرار پہلا مجھے سفرنامہ قرار پایا یہ مجھے سفرنامہ کوئی پریشانی نہیں آہ جی آجا 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 ٹھیک آجا آجا جہاں پہ ہمارے ناظرین سر جہاں تھوڑی سے شیر اگر ہمارے ناظرین کو اپنی زمان سے سناتے ساری دنیا مطلع دیکھیں گے ڈاکسو مطلع دیکھیں گا کہ ساری دنیا سے مابرہ ہو جاؤں ساری دنیا سے مابرہ ہو جاؤں میں اگر جسم سے رہا ہو جاؤں واہ 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 میں اگر جسم سے رہا ہو جاؤں میں اگر جسم سے رہا ہو جاؤں میرے اپنے کئی مسائل ہیں میرے اپنے کئی مسائل ہیں آپ پر ہی ہے کہ میں خدا ہو جاؤں یہ اپنے کیوں مسائل ہیں جب بڑی ہے کہ میں خدا ہو جاؤں اور زندگی اتنی بھی سزا مت دے زندگی اتنی بھی سزا مت دے میں تیرے سامنے کھڑا ہو جاؤں وح 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 بہت اچھی بات ہے میں تیرے سامنے کھڑا ہو جاؤں اور ایک ذرا ان کا لفظ کہہ کر دیکھ ایک ذرا کن کا لفظ کہہ کر دیکھ کہہ دیا ہے تو بول کیا ہو جاؤں ایک ذرا کن کا لفظ کہہ کر دیکھ کہہ دیا ہے کیا ہو جاؤں اور این ممکن ہے رکھت کرتے ہوئے این ممکن ہے رکھت کرتے ہوئے میں تیرے سامنے ہوا ہو جاؤں وح 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 این ممکن ہے ساری دنیا سے معورا ہو جاؤں میں اگر جسم سے رہا ہو جاؤں شبیہ سر ناظرین محترم یہ تھے یونس مطیق صاحب جو پاکستان لاہور سے برائے راست ہمارے ساتھ جڑے تھے تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور تکلیقار سے ملاقات ہوگی تب تک دیجئے اجازت خداها